دن کے دائی جے دن کے سپاہی جے امن کے زامنہ جے امن کے راہی اللہ 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 مقل له ومن يضللو فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد نابد ورسوله الَّذِي اُرْسِلَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذِنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُرْعَلُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاهُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَيِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ رَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں حضور ہوگو اللہ جل جلالہ وعمل والہ ہم سب کو دنیا میں ذمہ داری پوری کرنے کے لئے بھی جائیں اور دنیا کو اللہ تعالی نے ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ لگائیں دنیا خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ لگائیں اللہ تعالی نے خواہشات کی پورا کرنے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے اور جنت میں انسان کی ساری خواہشات بگئیں دنیا میں تو انسان بس اپنی ذمہ داری جو اللہ تعالی نے ہم پر ڈالی ہے بس وہ ذمہ داری کو پوری کرنا ہے بس یہی ہمارا کام ہے بقال حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دارال حقوق ہے دنیا کیا ہے دارال حقوق ہے اور آخرت دارال اجور ہے کیا مطلب ہے کہ دنیا جو ہے یہ حقوق پیدا کرنے کی جگہ ہے اللہ کے بھی حقوق ادا کیا جا رہے ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ادا کیا جا رہے ہیں حقوق العباد کو بھی ادا کیا جا رہا ہو اور حقوق اللہ کو بھی ادا کیا جا رہا ہو تو دنیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے کی جگہ ہے اور یہ ذمہ داری ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر ڈالی گئے ہیں اور خواہشات وہ جنت میں پوری ہوگی دنیا میں انسان کی خواہش پوری ہوئی نہیں سکتی اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرمائے ابھی جیسے شروع میں قرآن کی آئیتیں پڑھی گئی ہیں اسی میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّرُونَ کہ جنت میں انسان جو چیز طلب کرے گا اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں عطا فرمائے کوئی بھی چیز مانے گا کسی چیز کی جنت میں کبھی نہیں ہوں گی تو خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ وہ جنت ہے لیکن انسان ہے کہ دنیا میں خواہشات کے پوری کرنے کی چکر میں پڑا ہوا ہے خواہشات دنیا میں پوری ہوئی نہیں سکتی ایک خواہش پوری کی فوراں دوسری خواہش جنم لیتی ہے دوسری خواہش پوری کی فوراں تیسری خواہش جنم لیتی ہے تیسری خواہشات بھی پوری کر کے فارغ بھی نہیں ہوا تھا کہ چودی خواہش جنم لیتی ہے سارے دنیا کے اسباب دنیا میں جتنے اسباب ہیں نے خواہشات کے پورا کرنے کی سارے دنیا کے اسباب اگر کسی کو دے دیے جائیں اس کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تب بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ خواہش کے پوری کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا بنا ہی نہیں ہے کیسے خواہش پوری ہوگی لیکن انسان کوشش میں لگا ہوا ہے اور وہ اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ موت آ کر اس کا دبا یعنی گلہ اس کا دبا دیتی ہے اور وہ ساری خواہشات کو اپنے سینے میں رکھ کر دنیا سے مقصد ہو جاتا ہے اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھا ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل دے دیتی ہے کیا دیا جائے جنگل اور جنگل کہا دیا ہے جنگل چونکہ بہت بڑا ہوتا ہے بہت کشادہ ہوتا ہے اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کسی کو بہت سونا دے دیا جائے لیکن اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے ہیں اگر اتنا بھی کسی کو مل جائے جنگل بھر کے سونا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ الحمدللہ چلو اب میری خواہشات اور میری خواہشات پوری ہو گئی ہیں اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے سونے سے بھرا ہوا جنگل بھی لائے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے سے بھرا ہوا جنگل دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا کہ اور ایک جنگل ہونا چاہیے تھا میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے اس لئے میں عمی میں کہنا حدیث ہے کہ اگر اس کو جنگل سے بھرا ہوا ہے سونے کا جنگل بھرا ہوا دے دیا جائے تو وہ دوسرے کی طبانہ کرے گا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ دوسرا دے دیا جائے تو تیسری کی طبانہ کرے گا اور ابن آدم کا فیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم کا فیٹ وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ ہمارے طاہشات کی تکلیل وہ جنگل بھر کے سونا دینے کے باوجود بھی نہیں ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی پھر ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور انسان کوشش کر رہا ہے خواہشات کے پورا کرنے کو صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے صبح تک اس کی یہی فکر ہے کہ میری یہ خواہش موری ہو جائے کہ میری یہ خواہش موری ہو جائے دنیا تو ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ ہے اور ملے گا آخرت میں اور کتنا ملے گا جو چاہے ملے گا اس لئے ہم کو دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کی فکر کرنا ہے تاکہ ہماری آخرت کی زندگی بن جائے اور ہماری ساری خواہشات وہاں پوری ہو جائے ورنہ ہوگا کیا میرے بھائیوں آدمی یہ دنیا کے چکر میں پڑھ کے اور اپنے خواہشات کو پورا کرنے کی چکر میں پڑھ کر اپنی دنیا میں تو خواہشات پوری ہونے والی نہیں ہے اور دنیا کے چکر میں پڑھ کر تو ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی آخرت برباد ہو جائے دنیا بھی گئی دنیا میں تو خواہش پوری ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے اگر آخرت بگڑ گئی تو آخرت میں بھی خواہش پوری نہیں ہوگی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خواہشات کی تکمیل ہو اور ظاہر بات ہے کہ خواہشات کی تکمیل جنت میں ہوگی اور جنت اس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوں گے اور اللہ اس سے راضی ہوں گے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی زندگی کی بنانی کی تیاری کرے گا ہم یہ چکر سے نکل گئے ہیں بہت برا چکر ہے دنیا کا اور دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کا ہمارے سامنے تو آخرت ہونی چاہیے ہم آخرت کے بنانی کی ملت کریں گے نا ایسا ہی کہ صرف آخرت کا وصلہ حل ہوگا اللہ پاک اس کی دنیا بھی بنائیں گے خواہشات تو اس کی مکمل نہیں ہوں گے لیکن اللہ تعالی اس کو جو کچھ دیں گے اس کو اتمنان رہے گا وہ آگے کے چکر میں نہیں پڑے اس کو اقناعت عطا فرمائیں گے اللہ تعالی کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے میرے اللہ کا شکر ہے اور پھر جب آدمی دنیا کے اقناعت کے ساتھ زندگی گزارے گا پھر ملے گا آخرت میں جو جاہے گا ملے گا تو جو دنیا میں رہ کر آخرت کی بنانی کی فکر کرے گا اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اس کی آخرت بھی بنائیں گے اس کی خواہشات کی تکمیل بھی کروائے گے اور جو دنیا میں رہ کر سکھ دنیا کے بنانے کے چکر میں پڑے گا اور دنیا ہی میں اپنے خانشات کے پورا کرنے کی چکر میں رہے گا دنیا بھی برباد ہوگی آخرت بھی برباد ہوگی آپ نے پھر پشتائے گا پھر وہاں کا پشتانہ انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ان سے کسی نے پوچھا ان سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ ہماری دنیا بھی اچھی بنے اور آخرت بھی اچھی بنے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ ہماری دنیا بھی اچھی بنے اور آخرت بھی اچھی بنے حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی اچھی بنے دنیا میں بھی مزے ہو اور آخرت بھی اچھی بنے اور آخرت میں بھی مزے ہو تو کہا دنیا کے لئے اتنی محلت کرو جتنا دن تم کو دنیا میں رہنا ہے کیا بات ہے کیا فرمایا بہت آسان نسخہ دے دیا کہ دنیا میں اور دنیا کے لئے اتنی محلت کرو جتنے دن تم کو دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کے لئے اتنی محلت کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا ہے آسان نسخہ ہے اب دنیا میں کتنے دن دن رہنا ہے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین سبعین و ستین کہ میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستن ستن سال کے درمیان میں وَقَلِيلُمَّا تَجَوَسُ عَنْ ذَالِكَ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں وَقَلِيلُمَّا تَجَوَسُ عَنْ ذَالِكَ بہت کم لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں اسی سال نبی سال سو سال یہ بہت کم لوگوں کو یہ عمریں بہتی ہے لیکن اسی سال نبی سال اور سو سال کی عمریں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی پریشانی کا زمانہ ہوتا ہے انسان کے آزاں کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ ضعیف ہو جاتے ہیں اور اگر اولاد نہ ہو تو اس کی زندگی گزارنا اس کے لئے مشکل ہے اور اگر اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے تب تو یہ جیت جیت مر جاتا ہے ورنہ تو ساٹھ ستر سال کی زندگی یہ اصل زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری عمت کی جو عمرے ہیں وہ ساٹھ ستر سال کے درویان میں ہیں تو یہ بہت مختصر وقت ہے نا بہت چھوٹا سا زمانہ ہے بہت تھوڑا سا وقت ہے جو اللہ کی طرف سے ہم کو ملا ہے اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہت لا محدود ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں لا محدود زندگی ہے لیکن ختم ہونے والی دنیا کی چکر میں ہم پڑ گئے ہم دنیا میں رہ کر بس یہی چکر میں ہے کہ مجھے یہ مل جائے وہ مل جائے رہے کہ تیرے ساٹھ ستر سال رہنا ہے تو بس اتنا انتظام کروے کہ تیری ساٹھ ستر سالہ زندگی اچھی گزر جائے بس لیکن آدمی اللہ علیہ وسلم اس لئے کسی نے کہا ہے کہ یہی تجھ کو دھون ہے رہو سب سے اعلا ہر ایک کی یہی دھون ہے کہ میں سب سے اعلا رہو میرا گھر سب سے اعلا میری گاڑی سب سے اعلا میرا لباس سب سے اعلا میری زندگی سب سے اعلا یہی تجھ کو دھون ہے رہو سب سے اعلا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا اور پھر کہہ رہا ہے شاید کہ کیا جیا کرتا ہے یوں ہی مرنے والا جو مرنے والا ہوتا ہے وہ ایسے جیا کرتا ہے پھر کہتا ہے کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا پھر جوانی نے تجھ کو مجنوع بنایا پھر بڑاپے نے آ کر کیا کیا ستایا اجل تیرہ کر دے کی بلکل صفایہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہم نے تماشا بنا دیا اس کو اور یہاں کی ساری چیزیں بھی کسی کو مل جائے اس کو دوام نہیں ہے میرے بھائی کسی کو حکومت مل جائے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں کسی کو عروج مل جائے تو اس عروج کو بھی زباد ہے کہ آدمی طرف بھی کرتے کرتے بہت بلندی پر پہنچ گیا لیکن یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس عروج کو بھی زباد آ جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ یہاں کے سکھ بہت تھوڑے ہیں یہاں کے دکھ بہت زیادہ ہے اور یہاں کا ہسنا بہت کم ہے اور یہاں کا رونا بہت زیادہ ہے اور یہاں کی مسکرہ ہٹیں بہت کم ہیں اور یہاں کی چیخیں بہت زیادہ ہیں اور یہاں کی آبادیاں بہت میرے بھائیوں بہت تھوڑی ہیں یہاں کی بیرانیاں بہت زیادہ ہیں جس زندگی کو موت کھا جائے وہ کوئی زندگی ہے جس زندگی کو موت کھا جائے وہ کوئی زندگی ہے اور جس جوانی کو گڑاپا کھا جائے یہ کوئی جوانی ہے اللہ نے مال دیا ہے تو ہزاروں قسم کا یعنی در لگا ہوا ہے فقر کا کہ اللہ نے آج مال دیا ہے کہ کہیں میں آگے فقیر نہ ہو جاؤ وہ بھی کوئی مالداری ہے جس میں فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی خوشیاں ہے کہ جس کے پیچھے ہزاروں ہزاروں غم چھپے ہوئے ہیں آج خوشی ہے تو کب غم ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اٹھتی جوانی کو مت دیکھو اٹھتے جنازوں کو دیکھو اٹھتی جوانی کو مت دیکھو اٹھتے جنازوں کو دیکھو اور شادیوں کے بارات کو مت دیکھو بلکہ مرنے والوں پر جو ماتم ہو رہا ہے ان کے ماتم دیکھو اس لئے کہ میرے بھائیوں ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے ہم کو بھی اپنی موت کو یاد رکھنا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم کو بھی قبر کے حوالے ہو رہا ہے سیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ بدلایا کہ دیکھو دنیا کی چکر میں مت پڑنا اور جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے سارے نبیوں نے سارے نبیوں نے اپنی اپنی امتوں کو یہ ہی بات سمجھائی کہ یہ دنیا کی غفلت سے نکل جاؤ دنیا کی غفلت سے نکل جاؤ اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جاؤ اور زندگی گزارنے کا طریقہ بدلایا کہ تمہاری آخرت کن اعمال کے ذریعے سے بنے گی وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن اسباب کو اختیار کرنے سے تمہاری آخرت کی زندگی بنتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا ایک ایک بات سمجھائی اور ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم نہیں چھوڑا کئی تنہا نہیں چھوڑا ہر چیز کا طریقہ بدلایا جیسے ایک ماں اپنے بیٹی کو سسرال روالہ کرتی ہے تو وہ ماں اپنے بچے کو بچی کو سمجھاتی ہے کہ دیکھ تجھے سسرال جانا ہے تو وہاں جانے کے بعد کپڑے ایسے دھونے ہیں کھانا ایسے بنانا ہے اور جیسا گھر ہوتا ہے اس کا اعتبار سے اس کو ماں سمجھاتی ہے تاکہ میرے بیٹی کو اس کے سسرال میں تانے نہ ملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ اپنی امت سے محبت کرنے والے ہیں اور اپنے امت پر رحیم ہیں اور شبت کرنے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایک بات اپنے امت کو سمجھائی کہ یہ مر کر ہم کو آخرت میں جانا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری امت آخرت میں اللہ کے سامنے زلیل ہو جائے اور یہ ناکام ہو جائے اللہ کے نبی نے بتایا کہ آخرت کی زندگی میں کہ تم کیسے کامیاب ہوں گے اور کیسے جنت کے مستحف بنو گے اور کیسے تم جہنم سے بچو گے ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے زندگی کا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری نہ کرمائی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ایک بردہ بیتو خلا کے لئے جا رہے ہیں تو ایک یہودی نے ان سے کہا کیا تمہارے نبی اسٹنجے کا قریقہ بھی بتلاتے ہیں اسٹنجہ کرنے کا قریقہ بھی بتلاتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم نعم ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو بڑا فخریہ طور پر بیان کر رہے ہیں وہ تو انتہائی زلط کے انداز میں پوچھ رہا تھا کہ تمہارے نبی اسٹنجہ کا بھی طریقہ بتلاتے ہیں اسٹنجہ کا بھی طریقہ ہاں نعم نعم ہاں ہمارے نبی تو ہم کو اسٹنجہ کا بھی طریقہ بتلاتے ہیں کہ جب ہم اسٹنجے کو جائیں تو ہمارا رکھ ٹبلے کی طرف نہ ہو اور نہ ہی ہمارے پش ٹبلے کی طرف ہو یہ طریقہ اسٹنجے کا بھی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا یہ ہے ہمارے نبی اور پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے زندگیوں میں زندگیوں سے دنیا کی محبت کو نکالا ہے یہ جو دنیا کا چکر ہے اس کو نکالا ہے اور دنیا میں خواہشات کے تکمیل کرنے کا جو چکر ہے اس کو نکالا اور آخرت کی محبت کو پھوٹ پھوٹ کر برا اس لئے صحابہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری بنیاد تو آخرت ہے ہمارے عزائم تو آخرت ہے اور ہماری سوچ آخرت ہے ہماری بنیاد بھی آخرت ہماری سوچ بھی آخرت اور ہمارے عزائم بھی آخرت آخرت کی آخرت دنیا سے کیا لینہ دینا ہے لَيْسَتْ هِمَمُنَا أَدْدُنِيَا لَيْسَتْ هِمَمُنَا أَدْدُنِيَا شحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری بنیاد دنیا نہیں تھی آج میرے بھائیوں ہماری بنیاد دنیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو بنیادے اور صحابہ پر محنت تھی اور ان کے دلوں سے جو دنیا کی محبت نکالی تھی اور آخرت کو ان کے دلوں میں کٹ کٹ کر بھراتا تو انہوں نے ان کی بنیاد آخرت بن گئی تھی اس محنت کے ذریعے یہی بات چانی جا رہی ہے کہ میرے بھائیوں ہماری بھی بنیاد آخرت بن جائے تعلیم والے عمل کو بتاتے ہیں نا ہم کہ دنیا کا تعصر نکلے اور آخرت کا تعصر آئے اور یہی مقصد دعوت کی محنت کا ہے جو مقصد تعلیم کا مقصد ہم بیان کرتے ہیں یہی مقصد اس محنت کا ہے پہلا مقصد کہ ہمارے دلوں سے دنیا کا تعصر نکل جائے اور آخرت کا تعصر ہمارے دلوں کے اندر آ جائے آج ہم دنیا سے متاثر ہیں میرے بھائیوں اس لیے دنیا میں رغبت ہے اس لیے دنیا کی چیزوں میں رغبت ہے کیونکہ دنیا سے متاثر ہو گئے ہمارے قلوب ورنہ ایک ایک صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو داماد رسول ہیں اور دو صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت بھی بشا رہتی ہے اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے علی تو خوش ہو جا تیرا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا صرف جنت کی بشارت نہیں ہے بلکہ جنت میں ملنے والے گھر کی بشارت ہے اور صرف گھر کی بشارت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے علی تو خوش ہو جا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اتنا بڑا مقام ہے لیکن ان کے شاگیت فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک پرتبہ رات کا وقت ہے اندھیرہ چھا چکا ہے لوگ سو گئے ہیں اور یہ اپنے مسجد کے ممبر کے محراب میں کھڑے ہیں اور ایسے رو رہے ہیں اور ایسے تڑپ رہے ہیں جیسے ایک سام کا ڈسہ تڑپتا ہے جیسے کسی کو سام دس جائے تو اس کی تکلیف سے جیسے آدمی دڑپتا ہے اور روتا ہے اور بے جہن ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے بے جہن ہے اور کہہ رہے ہیں دنیا کی طرف مقاتب ہو کر کہ اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جاؤ غری غیری یا دنیا غری غیری یا سفرہ یا بیضہ اے سونا چاندی اور یہ دنیا اور یہ دنیا کی زیب و زینت مجھ سے دور ہو جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ میں دے تو تم کو تین میں تم کو تین طلاق دے چکا طلاق بائیں اب جب میں تم کو طلاق دے چکا ہوں تو تمہارا اور میرا تعلق ختم ہو گیا ہے کہ ہماری بنیادیں تو آخرت ہیں آخرت کو بنیاد بنایا تھا اور کہتے ہیں کہ سفر بڑا لمبا ہے کون کہہ رہا ہے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے یہ ان دس صحابہ میں ہے جن کو جنت کی بشارتیں ملی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری بیٹی جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ تو بھی رہا تم منی کہ فاطمہ تو میرے جگر کا تکڑا ہے یہ جگر کا تکڑا جس کے نکاح میں ہو وہ اتنا تڑپے اور وہ اتنا روئے اور وہ اتنی اپنی آخرت کی فکر کرے میرے بھائیوں ہمیں کتنی فکر کرنی چاہیے کہہ رہے کہ سفر تو بہت لمبا ہے وقلت الزار اور توشہ بہت کم ہے ووحشت الطریق اور راستہ بڑا محشتناک ہے اللہ کے پاس پہنچنے کا جو با راستہ ہے وہ راستہ بڑا محشتناک ہے کہ راستہ بھی بڑا محشتناک ہے سفر بھی بڑا لمبا ہے اور توشہ بھی میرے پاس کچھ نہیں ہے اور کتنا مقام ہے اللہ اکبر ہے روایتوں میں آتا ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اچانک ایسا ہوگا کہ جنت میں سورج کی روشنی پڑے گی جیسے ہم دنیا میں سورج دیکھتے ہیں اس کی روشنی دیکھتے ہیں تو جنت میں سورج کی روشنی آئے گی تو جنتی کہیں گے کیوں ہم نے تو دنیا میں سنا تھا کہ وہ سورج کا نظام تو صرف دنیا میں ہے جنت خود روشن ہے اس کو سورج کی روشنی کی کیا ضرورت ہے اور یہ اچانک سورج کی روشنی کہاں سے آگئی ہے تو جنتی لوگ جنت کے داروبار سے پوچھیں گے کہ یہ اچانک سورج کی روشنی کہاں سے آگئی اور ہم نے تو دنیا میں سنا تھا کہ جنت میں کوئی سورج نہیں ہے سورج کا نظام تو وہ صرف دنیا میں تھا تو جنت کا داروہ کہہ گا کہ تم نے صحیح سنا تھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جنت میں بیٹے ہوئے ہیں اور وہاں آپس میں کچھ گفتکو کر رہے ہیں اور گفتکو کرتے کرتے کوئی بات ایسی نکل گئی جس کی وجہ سے دونوں نے مسکرائیا اور مسکرانے کی وجہ سے ان کے جو دات کھلے تو اس کی وجہ سے ساری جنت روشن ہو گئی اتنا بڑا مقام ہے لیکن اس کے باوجود رو رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہ کیا ہوگا آخرت یہی قیفیات سارے ساں کوئی ایک صحابی ہم ایسا نہیں بتا سکتے جو غافی تھا آخرت کے بارے میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ فاتح فلسطین ہے فاتح مصر ہے ان کے ذریعے اللہ تعالی نے مصر کو فلسطین کو فتح دیا ہے جب یہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لئے ان کے ساتھ اور حضرت عثمان ابن nova رضی اللہ تعالی عنہ اور خالد ابن بلید رضی اللہ تعالی عنہ یہاں یہ ایسے زبردس لوگ تھے جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایمان کو قبول کرنے کے لئے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمتما رہا تھا آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا کہ اسلام قبول کرنے کے لئے آ رہے تو بڑے جذبات میں کہا کہ آج تو مکہ نے اپنے جگر نکال کر پیکھ دیئے یہ حضرت عمر بن عاز رضی اللہ کا لانے کہ جن کے اسلام لانے پر اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کیا لیکن اور پھر ان کے ذریعے اللہ نے مصر اور فلسطین کو یعنی فتح کیا ان کا آخری وقت ہے یہ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے روایتوں میں آتا ہے قبولا طویلا رو رہے ہیں زارو قطار رو رہے ہیں انتقال کا وقت قریب ہے رو رہے ہیں کیا رونے کی ضرورت تھی اللہ نے ایسے زبردست کام ان سے لیے اور اللہ کے نبی کو ان کے اسلام لانے سے بڑی خوشی ہوئی لیکن اس کے باوجود ڈر رہے ہیں کہ آخرت میں کیا ہوتا وہ با اختیار بادشاہ ہے اس کو پگڑنے کا اور چھوڑنے کا اور معاف کرنے کا اور گریفت کرنے کا پورا اختیار ہے وہ با اختیار بادشاہ ہے اس کو کون پوچھنے والا ہے اس لئے ڈر رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا آخرت میں میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں میرے بھائیو ہمارے دلوں سے مرنے کا خوف نکل گیا ہے قبر کا خوف نکل گیا ہے کتنے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے من و مٹی کے نیچے دفن کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ہم اس بات کے لئے طیعہ ہی نہیں ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے اور ہمیں بھی اللہ کے پاس جانا ہے اور ساری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے آخرت کا خوف ہی نکل گیا آئے اس محنت کے ذریعے یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت کا خوف آئے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر محنت کر کے آخرت کا خوف اور آخرت کا در اور آخرت کی جتو ان کے اندر پیدا کی فبالا فبیغا رو رہے زارو پتا پاس میں بیٹا بیٹا ہے عبداللہ اس کا نام ہے جو مقام صحابیت میں باپ سے بڑا ہے کیونکہ ان کے والد سے پہلے بیٹا ایمان کو اسلام میں داتل ہو گیا تھا مسلمان ہو گیا تھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ مقام صحابیت میں حضرت عمر ابن عاز رضی اللہ عنہ سے یعنی ان کے جو والد ہیں ان کا مقام ان کے بیٹے کا مقام ان سے زیادہ تھا حضرت ابن عاز رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ بجان اب کیوں دو ہو رہے ہیں کیوں رو رہے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کو بڑی بشارہ دیتی ہے پھر رو کیوں رہے ہو تو کہاں جی اٹھا کر بٹھاؤ اس کے بعد کہنے لگے حضرت عمر ابن عاز رضی اللہ عنہ کہ بیٹھا رونے کی وجہ تجھے بتاتا ہوں رونے کی وجہ تجھے بتاتا ہوں میرے زندگی کے تین دور گزرے ہیں جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو اب اس کے سامنے اس کی ساری زندگی کا نقشہ آ گیا تین دور بتایا میرے زندگی کے پہلا دور تو وہ تھا کہ جب میں مسلمان نہیں تھا میں کافر تھا یہ میرے زندگی کا پہلا دور تھا اور میری اس وقت جب میں مسلمان نہیں تھا کافر تھا اس وقت میری سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ نعوذ باللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یہ میری سب سے بڑی خواہش تھی پھر فرمانے لگے بیٹا اگر میں اس وقت مر جاتا تو ڈائریک جہنم رسید ہو جاتا دنیا کی کوئی طاقت مجھے جہنم میں جانے سے نہیں بچا سکتی تھی یہ میرے زندگی کا پہلا دور پھر فرمایا میرے زندگی کا دوسرا دور آیا کہ جب اسلام کی حقانیت میرے دل کے اندر اتر گئی اور میں مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ بڑھا بیعت کے لئے اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اس کے بعد میں نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا عمر کیا ہوا ایسا کیوں کر رہے ہو تم نے بیت کے لئے ہاتھ بڑھایا پھر میں نے بڑھایا اور اب تم اپنا ہاتھ کھیچ رہے ہو تو کہا یا رسول اللہ اریدو ان اشتری تو ایک شرط لگانا چاہتا ہوں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماذا تشتری تو بتاؤ کیا شرط لگانا چاہتے ہو تو فرمایا یوغفرولی ماہ صلی اللہ یوغفرولی ماہ صلی اللہ میں یہ شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میں نے اسلام لانے سے پہلے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ نافرمانیاں میں نے اسلام لانے سے پہلے کیے وہ سارے گناہ اور وہ میری ساری نافرمانیاں معاف ہو جائے میرے سارے گناہ کیا ہو جائے معاف ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم جانتے نہیں ہو اِنَّ الْإِسْلَامَ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ اِنَّ الْإِسْلَامَ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ کہ اسلام لانے سے اسلام لانے کے پہلے سارے گناہ ماف کیے لاتے ہیں اسلام لانا اس کے لئے کفرہ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد کہنے لگے اپنے بیٹے سے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیٹا اپنے نگاہوں کو جھپا کر بیٹا کرتا تھا مَا مُلِيكُ مِنْهُ حَيَاءً مَا مُلِيكُ مِنْهُ حَيَاءً میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں جب بھی جاتا تو اپنے نگاہوں کو جھپا کر بیٹا وجہ اس کی یہ تھی کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو مجھے وہ سمان جاہلیت کی دشمنیہ یاد آتی میں نے جو اللہ کے نبی کو ستایا اور جو میرے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی وہ دشمنیہ یاد آتی تو میری کبھی ہمت نہیں ہوئی ساری زندگی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھ سبوں اگر آج کوئی مجھ سے یہ پوچھے اگر آج کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بتاؤ تمہارے نبی کا حلیہ کیسا تھا میں نہیں بتا سکتا میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میں نے کبھی جی بھر کر نبی کے چہرے مبارک کو دیکھا انہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہا کہ اس وقت اگر مر جاتا تو جنت میں چلا جاتا اگر اس وقت مل جاتی یہ دوسرا جو دور تھا اس دور میں بھی اگر مر جاتا تمہیں جنت میں چلا جاتا پھر کہلے میرے زندگی کا تیسرا دور کہ اللہ تعالی نے ہم پر بڑی فرابانی فرما دی اللہ نے ہم پر دنیا کے دہانے کھول گئے اور ہم کو خوب مال اللہ نے عطا کیا اب جب اللہ نے ہمیں مال دیا اور دنیا کی چیزیں دی اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کیا کیا ڈر رہے ہیں اور تڑپ رہے اس بات کو لے کر کہ مالداری کا زمانہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا پورا محفوظ رہا ہو کیونکہ مالداری میں کچھ نہ کچھ کمی کتائیاں ہوئی جاتی ہے پتہ نہیں کہ اللہ فاق میری میں اب دنیا سے جا رہا ہوں میرا اللہ میری پکڑ نہ فرما دے اور یوں ہاتھ اٹھائے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرا دامن داردار ہے کیا کہہ رہے ہیں جس کے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دیئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا دامن داردار ہے اور میں اقراری مجرم ہوں اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں وَلَا قَوِيٌ فَانْتَصِرْ اے اللہ اور میں اتنا طاقتور بھی نہیں ہوں کہ تُس سے لڑ سکوں اے اللہ بس تُو میری مغفرت فرما دے مجھے معاف فرما دے بس یہ دعا کر رہے ہیں یہ دعا کرتے کرتے یہ دعا کرتے کرتے ہاتھ ہوں نیچے آگے اور لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ کہے کر دنیا سے رخصت ہو یہ تھے یہ تھی آخرت کی بنیاد اِنَّمَا هِمَمُنَا الْآخِرَةِ کہ ہماری بنیاد آخرت ہے اور آخرت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں آج ہم جو غافل ہیں آخرت سے وہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ آخرت کا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر کہا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے تھے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے تو اچانک یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا روتے روتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رو رہی ہے آنکوں میں آسوں ہے کہا عائشہ کیا بات ہوئی کہنے لگی یا رسول اللہ اچانک بیٹھے بیٹھے اچانک بیٹھے بیٹھے مجھے قیامت کا حوالنات منظر یاد آ گیا یعنی مجھے اپنی آخرت یاد آ گئی اللہ اکبر جس کے زانوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہو اور اس کا سر مبارک جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہو اور جس کے صدقے میں اللہ نے جنت بنائی ہو اور جنت کے نعمتیں بنائی ہو اور جس کے صدقے میں سب کو وجود ملا ہو ان کا سر جس کے زانوں پر ہو وہاں کس بات کی فکر ہوتی ہے کس بات کا ٹینشن ہوتا ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے وہ میرے پاس ہے لیکن اس حال میں بھی اس حال میں بھی اپنی آخرت سے دعفل نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اچانک اچانک مجھے قیامت کا حوالنات منظر یاد آ گیا کہ وہ نفسہ نفسی کا عالم اور وہ پریشانیاں بتا نہیں یا رسول اللہ آپ اس وقت ہماری طرف توجہ فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے ہمارا کون پرسان حال ہوگا اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سن لو تین مقامات تو ایسے ہوں گے تین مقامات ایسے ہوں گے کہ جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا ہر ایک اپنی فکر میں رہے گا جب تک کہ وہ تین مرحلوں سے آفیت کے ساتھ نہ گزر جائے اس وقت تک کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تین مقامات ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا مرحلہ اور پہلا مقام وہ ہوگا قیامت کے میدان میں ایک ہوا چلے گی ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے لوگوں کے عامال نامیں ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے سب کے نامیں عامال ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے اور جب وہ نامیں عامال ان کے ہاتھوں میں پہنچیں گے تو ہر ایک ان نام عمال کو دیکھ کر یہ کہہ رہا ہوگا مالی حاضر کتاب لا یعادیو صدیرتن ولا قبیرتن اللہ احساہا یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسا دفتر ہے اور یہ کیسا نام عمال ہے کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے چھوٹا گناہ بھی لکھا ہوا ہے اور بڑا گناہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں تو کچھ چھوٹا ہی نہیں ہے مالی حاضر کتاب لا یعادیو صدیرتن ولا قبیرتن اللہ احساہا ہر ایک دیکھ کر یہ کہہ رہا ہوگا اور وہ سب کچھ اس کو اس میں دکھائی پڑ رہا ہوگا کہ اس کا چھوٹا گناہ بھی اس کی چھوٹی نافرمانی بھی اس کا بڑا گناہ بھی اور اس کی بڑی نافرمانی بھی اور صغیرہ بھی کبیرہ بھی سب اس میں لکھا ہوا فائدہ وہ تاجب کریں گے کہ یہ کیسا کتاب ہے اتنا ڈیٹلز اس میں کیسا آ گیا اتنا تفصیل سے اس میں کیسا آ گیا لوگ تاجب کر رہے ہوں گے پھر ان میں جو اللہ کے نیت بندے ہوں گے ان مجمع میں جو اللہ کے نیت بندے ہوں گے تو ان کا نام اعمال ان کے دائمیں ہاتھ میں پہنچے گا دو طبقے ہوں گے نا آج تو میرے بھائیوں ہم سب ایک ہیں ہم ایک ہی سب میں ہیں لیکن آخرت میں نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ مجرموں آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ تو مجرم لوگ الگ ہو جائیں گے اللہ کے نیک بندوں سے تو اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے ان کا نام اعمال ان کے دائمیں ہاتھ میں پہنچے گا وہ بہت خوش ہوں گے وہ بہت خوش ہوں گے اور خوشی کی ان کی انتہا نہیں رہے گی فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَيَقُونُ حَابُ مَقْرَعُوا كِتَابِيَا اِنِّي ضَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَا فَهُوَ فِي عِيشَكِ الرَّاضِيَا فِي جَنَّتٍ حَالِيَا قُطُوْ فُهَادَانِيَا یہ لوگوں کو بتاتے ہوئے پھریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا اور میرا نامِ عمال میرے دہنے ہاتھ میں آ گیا اور وہ کہیں گے کہ ہم کو یقین تھا کہ آخرت میں ہمارا حساب ہونے والا ہے آخرت میں ہمارا حساب ہونے والا ہے ہم دنیا میں سنتے تھے کہ دیکھو حساب کا زمانہ تو آخرت کا ہے ہم نے یقین کر لیا تھا اور ہم نے آپ نے آپ کو محنت پر ڈال دیا تھا کہ اللہ کے سامنے ساری زندگی کا حساب دینا ہے اس لئے ہم نے دنیا کی زندگی دولت کے ساتھ نہیں گزاری ہم ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک سیکنڈ کی نگرانی کرتے رہے کہ کہیں میرا یہ سیکنڈ اللہ کی ناثرمانی میں تو نہیں گزر رہا ہے کہیں یہ میرا سیکنڈ کہیں اللہ کو ناراض کرنے میں تو نہیں گزر رہا ہے ہمیں پتا تھا اس لئے ہم دنیا میں رہ کر ہم اس حساب کی تیاری کر رہے تھے الحمدللہ ہم نے دنیا میں تیاری کر لی اور آج ہم اس کا بہترین نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا نام عامات ہمارے سیدھے ہاتھ میں آ گیا ہے پھر ہوگا کیا جب یہ لوگوں کو کہتے بھیریں گے اور لوگوں کو بتاتے بھیریں گے پھر کیا ہوگا ارے بھئی جب انسان کی متحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر انعامات کا سلسلہ شبو ہو جاتا ہے اور انعامات کی بارشیں شروع ہو جاتی ہے کہ کوئی کچھ انعام دے رہا ہے کوئی کچھ انعام دے رہا ہے کوئی کچھ انعام دے رہا ہے بچہ تعلیم علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے باپ کچھ انعام دے رہا ہے رشتہ دار کچھ انعام دے رہا ہے دوست و اعباد کچھ انعام دے رہے ہیں اللہ اکبر کیا کہنے اس کے جس کو آخرت میں اللہ پاک انعام دے رہے ہو اور انعام کیا ہوگا اللہ اس کو کہیں گے فی جنت انعالیہ میرے بندے اب جنت میں داخل ہو جاتے ہیں صرف جنت میں داخل لائیں قطوفہ دانیا پھر کہا کہ ان کے لئے پل لٹکے ہوئے ہوں گے ان کے خدمت میں نعمتیں پیش کی جا رہی ہوگی اور فرشتے ان کے پاس جا جا کر یہ کہہ رہے ہوں گے ان کی حمت افضائی کے لئے حمت افضائی کے لئے ہر ایک کے پاس جو کامیام ہوگئے اور جو جنت میں پہنچ گئے اور اللہ کی نعمتوں کے مستحق ہوگئے ایک ایک کے پاس جا کر فرشتے کہہ رہے ہوں گے کلو وشربو کلو وشربو ہنی امبیمہ اصلاف تم فیل ایام الخالیہ فرشتے کہیں گے کہ کھاؤ پیو مزے کرو کھاؤ پیو مزے کرو آج تمہاری ظاہشات کے تکمیل کی جگہ ہے آج تم اپنی ظاہشات کو تکمیل کر لو اور یہ جو کچھ تم کو ملا ہے یہ اس کا نفیجہ ہے جو تم نے دنیا میں رکھ کر اس کی تیاری کی ہے کلو وشربو ہنی امبیمہ اصلاف تم فیل ایام الخالیہ تو جو نیت لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کی ہوگی اور جن کو حساب و کتاب کا یقین ہوگا تو نام عامال ان کے سیدھے ہاتھ میں پہنچیں گے اور وہ جنت کے مستحض بن جائیں گے اس کے بالمقابل جو نافرمان ہوں گے جو دنیا کی لذتوں میں مست رہے اور دنیا میں ہی اپنی خواہشات کے تکمیل کے چکر میں رہے اور دنیا ہی میں اپنی خواہشات کو پورا کرنی کی چکر میں رہے تو ان کا نام عامال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جب ان کے نام عامال ان کے بائیں ہاتھ میں پہنچے گا تو وہ انتہائی انتہائی افسوس کریں گے اور غم کریں گے اور ماتم کریں گے اور بہت زیادہ پریشان ہوں گے پسی نے چھوٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا میں تو برباد ہو گیا میں تو برباد ہو گیا اور اب اس بربادی سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اس لیے کہ میرے بھائیوں آخرت کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی آخرت میں جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ کامیاب ہے اور یہ جنتی ہے اس کو کوئی ناکام نہیں بنا سکتا اور آخرت میں جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ناکام ہے اب یہ جہنمی ہے اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا اس کی بربادی یقینی ہے وہ اپنے بربادی کا ماتم کرے گا وہ روئے گا چلائے گا اور کہے گا وہ کہے گا وہ کہے گا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میرا حساب و کتاب ہی نہیں ہوتا صرف اتنا کہے کر چھوڑ نہیں دیا جائے گا اللہ کہیں گے اس کی پکواس مت سنو خضوح فغلو کوئی رحم نہیں کیا جائے گا اللہ نے موقع دیا ہے میرے بھائیو موت سے پہلے پہلے کا ہم جس فعلہمہا فجورہا و تقواہا فعلہمہا فجورہا و تقواہا ہم چاہے فس پہ فجور والا راستہ اختیار کریں چاہے تقوے والا راستہ اختیار کریں اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے محنت کرو کوشش کرو فکر کرو اس بات کی کہ ہمارا بھی شماکن لوگوں میں ہو جائے آخرت میں جن کے دائمیں ہاتھ میں نامات نامات بھیے جائے گی ورنہ بربادی سے کوئی بچانے نہیں آئے گا موت سے پہلے پہلے کا ہوتا اللہ نے ہم سب کو دیا ہے اللہ کہیں گے کہ یہ بگواز کر رہا ہے اس کی بگواز مرسنو پرشنوں سے کہیں گے خضوح فغلو ثم الجحیم صلو اس کو بکڑو اور زجروں میں جھٹکو اور اس کو جہنم میں لے جائے گا یہ ہوگا پہلا مرحلہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ یہ پہلا مرحلہ ہوگا جس میں کوئی کسی کی فکر نہیں کرے گا ہر ایک اپنی فکر میں رہے گا کہ میرا کیا ہوتا ہے اور دوسرا مرحلہ دوسرا مرحلہ وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک پل بنایا ہے جس کو پل سراد کہتے ہیں ایک پل بنایا ہے جس کو پل سراد کہتے ہیں اور اس پل پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے بڑا خطرناک پل ہے پانسو برس وہ یعنی یعنی وہ برابر میں ہے پانسو برس نشید میں ہے اور بار پانسو برس ملمبائی میں ہے اور وہ جہنم پر بچایا ہوا ہے اور اس کے لئے دگرد اندھیرہ ہے بھولو بھئی اندھیرہ بھی ہو اور نیچے جہنم بھی ہو جب آدمی اس میں اور بہت ہی پانک راستہ جب آدمی اندھیرہ میں سے یعنی اچھے راستے پر گزر نہیں سکتا تو ایسے تنگ اور اندھیرہ والے راستے میں انسان کیسے گزر سکے گا اللہ کے نبی نے فروایا کہ یہ دوسرا مرحلہ ہے پل سراد کا اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے لیکن کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کی ہوگی اور حساب و کتاب کا جنہوں کو یقین ہوگا اور اللہ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی یہ وہ لوگ ہوں گے اس راستے پر سے ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی کی طرح ادھر بٹن دبایا اور ادھر گزر گئے پتہ بھی نہیں چلے گا فرمایا قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں جو بجلی کی طرح گزریں گے اللہ کیسا گزرنے کا ان کا انتظام کریں گے یوم طر المؤمنین والمؤمنان یسعارورہم بین ایدیہم یسعارورہم بین ایدیہم یہ اللہ کے نئے بندے یہ اللہ کے نئے بندے جب بل سراغ پر سے گزر رہے ہوں گے مرد ہو یا عورت مرد ہو یا عورت ہو جب اس راستے پر سے گزر رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے روشنی کا انتظام فرمائیں گے روشنی یہ پیچھے پیچھے ہوں گے اور روشنی ان کے آگے آگے ہوگی اور اس روشنی پر سے یہ گزر رہے ہوں گے اور جو نافرمان ہوں گے اور جو منافقوں ہوں گے جو اللہ کے دشمن ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی غفلت کے ساتھ گزاری ہوگی منافقین تو یہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کتنے آزانی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور ان کے سامنے اللہ نے روشنی کا بھی انتظام کیا ہے یہ کہیں گے یہ کہیں گے کہ ارے ارے تھوڑا سا رک جاؤ ہمیں بھی آنے دو تمہاری روشنی میں ہمیں بھی لے لو تاکہ ہم بھی آفیت کے ساتھ گزر جائیں تو وہ کہیں گے نہیں 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 اب تم چلے جاؤ اب تم پیچھے چلے جاؤ اور جاؤ دنیا میں شاید یہ روشنی تم کو وہاں ملے یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ پل سراد کا راستہ اور تیسرا مرحلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیسرا مرحلہ وہ ہوگا جہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی وہ ہوگا جب میزان عدل قائم کیا جائے گا میزان عدل انصاف کا ترازو لگے گا اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ہر ایک کے اچھے اور برے اعمال کو دولیں گے تولیں گے تول تول کر بدلہ ملے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا جس نے ذرے کے برابر میں نیکی کی ہوگی وہ اس کا بدلہ وہاں پائے گا اور جس نے ذرے کے برابر میں شر کیا ہوگا فرشتے لکھ رہے ہم غافل نہ رہے ہم تنہائیوں میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ہماری کوئی نگرانی نہیں کر رہا ہے اس لیے خزرک فرماتے ہیں ارے تم گناہ کرنے کے لیے سارے دروازے بند کر دیتے ہو ارے وہ دروازہ کیوں بند نہیں کرتے جس دروازے سے اور جس سراغ سے اللہ دیکھتے ہیں وہ بھی دروازہ بھی تو بند کر لیا کرو اللہ دیکھ رہے ایک خیر لکھا جا رہا ہے ہم غافل نہ رہے اور ایک شر لکھا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے آئے گا قیامت کے میدان میں اللہ تعالی سب کے کتاب سب کے سامنے کہیں گے کہ یہ ہمارے گناہ فرقر سامنے آئے گا تو میزان عدل قائم ہوگا اور یہ جو ترازو ہوگا یہ ٹھیک ٹھیک وزن کرے گا کوئی کمی زیادتی اس میں نہیں ہو سکتی میزان عدل ہے اللہ کا ترازو ہے وہاں کیسے کمی زیادتی ہو سکتی ہے جو لوگ کامیاب جن لوگوں کے نیکیوں کا پلتہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور وہاں خفت مبازینہ انفسہم بھی آیاتینا کانو یظلمون تہا کہ جن کا گناہوں کا پلتہ بھاری ہوگا وہ ناکام ہوں گے اور خسارے میں ہوں گے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تم چاہتے ہو کہ ترازو میں تمہارے نیکیوں کا پلتہ بھاری ہو نیکیوں کا پلتہ بھاری ہو تو ایک عمل کر لو ایک عمل کر لو اس عمل کو کر لوگے تو تمہارے نیکیوں کا پلتہ بھاری ہوگا یہ نہیں فرمایا کہ خوب نمازیں پڑھو یہ نہیں فرمایا کہ خوب حج پہ حج کرو یہ نہیں فرمایا کہ خوب عمرے اور عمرے کرو اور تہجد اور دناوت خوب کرو فرمایا نہیں نہیں نیکیوں کا پلتہ اس کا بھاری ہوگا جس کے اخلاق اچھی ہوگا ساری زندگی یہ تہجد کا پابند رہا ساری زندگی یہ نمازوں کا پابند رہا ساری زندگی یہ مجاہدیں کرتا رہا ساری زندگی یہ قربانیاں دیتا رہا لیکن اخلاق میں زیرو رہا اخلاق میں زیرو رہا ساتھی اس سے مطمئن نہیں رہے گھر والے اس سے مطمئن نہیں رہے پروسی اس سے مطمئن نہیں رہے بستی والے اس سے مطمئن نہیں رہے اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے لوگ اس سے دور رہے تو اس کی نمازیں اور اس کی تحجدیں اور اس کے قربانیاں میرے بھائیوں اس کے پڑڑے کو ہلکہ کر دے گی اگر اخلاق اس کی اچھے نہیں ہوگی فرازوں میں وزنی عمل وہ اخلاق ہے آج میرے بھائیوں اخلاق کا میدان بھی انتو خالی ہے نماز کا میدان بھرا ہوا ہے تحجد والوں کا میدان بھرا ہوا ہے اور تلاوت والوں کا میدان بھرا ہوا ہے بڑے مجمع ہیں بڑے مجمع ہیں نماز پڑھنے والوں کے اور حج کرنے والوں کے اور عمرے کرنے والوں کے اور میرے بھائیوں تلاوت کرنے والوں کے لیکن اخلاق کا میدان بہت خالی ہے اس کو بھرنے کی ضرورت ہے اسی لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے ایمان پر اتنی محنت کرنی ہے ایمان پر محنت کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق تک ہم کو پہنچنا ہے اور غیر ایمان والے ہمارے اخلاق کو دیکھ کے ایمان تک پہنچیں گے یاد رکھنا میرے بھائیوں آپ جو رکاوٹے غیر ایمان والوں کے اسلام میں داخل ہونے میں رکاوٹے ہم بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ نماز ہمارے پاس ہے تلاوت ہمارے پاس ہے زکاة ہمارے پاس ہے سب ہے سب ہے اخلاق ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے غیروں کے آنے کے راستے ہم نے اخلاق تکناوٹ کی وجہ سے بل کر دی اخلاق بناؤ اخلاق بناؤ اس محنت کے ذریعے پوری ایک صفت حضرت مولانا ایلیہ صلی اللہ علیہ نے ہمارے حوالے پر دی اکرام مسلم کہا کہ اس صفت کے ذریعے اپنے اندر اکرام پیدا کرو اپنے اخلاق درست کرو اس لیے فرماتت ہے حضرت مولانا ایلیہ صلی اللہ علیہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر کام کرنے والوں کے زندگی میں یہ صفات عملی طور پر آ رہے ہیں ہوں بتائیں ہم کتنے زمانے سے اس کو بول رہے ہیں اور کتنے زمانے سے اس کو سن رہے ہیں اور دو دو گھنٹے ایک ایک صفت پر ہم بول سکتے ہیں بتاؤ کون سی صفت ایسی ہے جو سو فیصد میرے زندگی میں ہے کیوں لوگ دور ہوتے ہیں لوگ ہمارے قریب آنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں آج سے میرے بھائیوں 15 سال 20 سال پہلے جتنے کشتوں میں پہلے کشتوں میں لوگ تھے آج بھی اتنے ہی ہیں تین دن لگانے کا جو نظام پہلے تھا آج بھی اتنا ہی ہے یہ عامال میں بڑوتری ہو کیوں نہیں رہیے عملہ جڑ کیوں نہیں رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کام صرف بیان کو سمجھ لیا اور ہم نے کام صرف کہنے کو سمجھ لیا اور اقلاقیات اور صفات سے ہماری زندگیہ فالی ہے اقلاق سے اسلام پہلتا ہے کردار سے اسلام پہلتا ہے دلوار سے اسلام نہیں پہلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئیشہ یہ تین مرحلیں ایسے ہیں یہ تین مرحلیں ایسے ہیں کہ ان میں کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی ہر ایک اپنی فکر کرے گا جب تک کہ آفیت کے سار ان تین مرحلوں سے نہ گزر جائے اس لئے میرے بھائیوں اللہ تعالی نے اب یہ ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے یہ دعوت کی محنت اللہ نے ہم کو دی ہے ہم خود بھی آخرت والے بنیں اور امت کے ایک ایک فرد کو آخرت والا بنائیں یہ محنت ہے کہ ہم خود بھی آخرت کی فکر کرنے والے بنیں اور امت کے ایک ایک فرد کو آخرت والا بنائیں کہ ہماری آخرت ہماری بنیاد و آخرت پر ہو جیسے صحابہ فرماتے ہیں کہ اِنَّمَا هِمَا مُنَا الْآخرَةَ کہ ہماری بنیادت و آخرت ہے یہ محنت ہے اللہ نے دی ہے اور یہ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی آج ہی مسجدوں سے دور ہیں آج بھی مسجدوں سے دور ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا ہے اور یہود و نصارہ کی نقل کرتے کرتے یہود و نصارہ کی نقل کرتے کرتے وہ بلکل یہود و نصارہ کی طرح بن گئے ہیں ان کی ذمہ داری کس پر ہے ہمارے نبی تو اپنے امت کے لیے ایک ایک امت کے لیے اور امت کے ایک ایک فرد کے لیے ہمارے نبی تڑھتے ہیں روئے ہیں اب چونکہ نبی نہیں ہمارے درمیان نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اللہ نے ختم نبوت کے دفیر یہ دعوت کی محنت اور یہ دعوت کا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم غافل ہیں اور ہم اتمنان کی نیند سو رہے ہیں جبکہ ہمارے نبی امت کے ایک ایک فرد کی فکر کرتے تھے کہ میرے امت کا کیا ہوتا آج ہمارے سینے نبی والے درد سے اور نبی والے غم سے ہمارے سینے آج ہمارے بالکل خالی ہیں نہ ہمیں اپنی ذات کی فکر ہے نہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی فکر ہے نہ امت کی فکر ہے کون کرے گا فکر اور یہ زندہ داری کون پوری کرے گا جو اللہ کے نبی نے ہم پر نال کر لی اللہ کے نبی تو تڑپتے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے ہیں کیسے تڑپتے تھے ہمارے نبی امت کے لیے ایک مرتبہ بیٹے تھے حضرت جبراہیل عمین علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جہنم کی سیر کی ہے میں نے جہنم کی سیر کی ہے اور میں نے جہنم کو دیکھا ہے پھر کہنے لگے حضرت جبراہیل علیہ السلام میں نے دیکھا کہ جہنم میں سات طبقے ہیں جہنم کے سات طبقے ہیں کہا کہ پہلے جو سب سے نشلے والا طبقہ ہے اس میں تو منافقین جائے گے اس کے بعد بجوسی پھر عیسائی اور پھر یہودی یہ گناہ دے گے حضرت جبراہیل علیہ السلام اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری امت کے گناہگار جہنم کے سب سے اوپر والے طبقے میں ہوگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے تھے بڑی شفقت فرماتے تھے لَقَدْ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ مَا عَمِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُفُ الرَّحِيمُ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت سے کتنا پیار تھا اور امت سے کتنی شفقت تھی اور امت سے کتنا تعلق تھا جیسی ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کے گناہگار جہنم کے اوپر والے طبقے میں جائیں گے آپ اتنا روئے کہ آپ پر بے ہوشی تاری ہوگی بے ہوشی تاری ہوگی حضرت جبرائیل عبیر علیہ السلام وہ تو چلے گے آسمانوں پر لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش میں آیا تو آپ کی عجیب و غیب قیفیت بنی ہوئی تھی آپ نے سب سے بولچال بھی بن کر دیا آپ نے کسی سے بات بھی نہیں فرمائی بات اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ غم تھا اس بات کا فکر تھی اس بات کی کہ میری امت میری امت جہنم کی آنکھ کیسے برداشت کریں گے یہ غم تھا کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں صحابہ پریشان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا کہ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں جبکہ صحابہ تو جانسار صحابہ تھے اور یہ بات صحابہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ نبی ان سے بات نہ کرے جبکہ نبی کو دیکھے بغیر تو ان کو چین نہیں آتا تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ رات میں صحابہ کا یہ حال ہوتا کہ راتوں میں پہلے نبی کا جا کے دیدار کرتے نبی کو دیکھتے اور اس کے بعد آکھا آپ کو بستروں پر آرام سے لیٹھتے جب تک نبی کو نہیں دیکھتے ان کو سکون کی نیند بھی نہیں آتی تھی اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو نہیں فرما رہے ہیں بات چیت نہیں فرما رہے ہیں اس لئے سارے صحابہ پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا ہے صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کرنا چاہئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کے حال احوال معلوم کرے ہٹ کٹاتے ہیں سلام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب آہستہ سے دیتے ہیں لیکن دروازہ کھلتا نہیں ہے ما فتح الباب دروازہ کھلتا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں وہ بھی واپس آتے ہیں پھر سلمان فارس ہی جاتے ہیں وہ بھی واپس آتے ہیں کہ دروازہ کھن نہیں رہا ہے حضرت علی سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جائیے آپ کا تو بڑا تعلق ہے نبی سے آپ داماد رسول ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں نہیں میں نہیں بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حالات ہمیں معلوم ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجنا چاہیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی چہیدی بیٹی ہے آپ دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ میری بیٹی ہے فوراں دروازہ کھٹتے ہیں اور بیٹی کو اندر بھلاتے ہیں کہہ دیں بیٹی کیا بات ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ کیا بات ہو گئی صحابہ میں بیچے گی ہے صحابہ پریشان ہے آپ کو آخر ہوا کیا ہے آپ کسی سے کتبوں بھی نہیں فرما رہے ہیں آخر کیا بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاری بیٹی میرے پاس جبرائیل عمین علیہ السلام آئے تھے اور وہ یہ بات کہ گئے کہ تمہارے امت کے گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے تو میں اللہ کے سامنے رو رہا ہوں اور اللہ کے سامنے تڑک رہا ہوں اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری امت تو بڑی کمزور ہے یہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گی یہ اللہ میری امت تو جہنم کی آگ سے بچائے گی یہ درد یہ درد میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لئے تھا کیا بتاؤ یہ درد ہمارے پاس ہے آج ہمارے سینے اس سے بالکل خالی ہے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درد تھا اس لئے میرے بھائیوں اللہ نے محنت سے جوڑا ہے اس محنت کو اس محنت کو اپنی احتیاط کے ساتھ کرو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم کے ساتھ کرو اور ایک 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 امت کے ایک ایک فرد کی فکر کرو محنت اپنی ذات سے کرو پھر گھر والے پھر امت کا ایک ایک فرد ہے جو ترقیمے ہمارے بڑوں کی طرف سے اس محنت کے لیے اور جو کام اس محنت کے لیے ہماری بڑوں کے طرف سے دیا گیا ہے اس کو محتاج بن کر کرو احتیاج کے ساتھ کی یہ میری اپنی ضرورت ہے میں کروں گا تو میرا فائدہ میں نہیں کروں گا تو میرا نقصان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک ایک کے پاس پہنچتے تھے خود پہنچتے تھے آج میرے بھائیوں دعوت کے کام دعوت کے عمال کا حلقہ پن آ گیا ہے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے جو جتنا بڑا ذمہ دار وہ یہ کہتا ہے کہ تعلیم کے نہیں وہ تو نئے ساتھی بٹیں گے گشتوں میں نئے ساتھی لائیں گے اور وہ دھائی گھنٹے نئے ساتھی لگائیں گے اور مہینے کے تین دن نئے ساتھی لگائیں گے دعوت کے عمال کا جو کام دنیا دی عمال تھے ان عمال کا میرے بھائیوں اللہ معاف فرمائے ہلکہ پن آیا ہے اس کو جتنا ایزی لوگوں لے لوگے اور جتنے ہلکے پن سے کروگے اللہ دعوت کی کام سے محروم کر دے گا میرے بھائیوں جت بڑے تقافے جتنے اہم ہیں اس سے زیادہ اہم مقامی عمال کے پانچ کام ہیں ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں دشتوں کا وہی حال تین دن کا وہی حال کہ پرانے پرانے ساتھی نہیں یہ ذمہ دار ساتھی نہیں مزیبار جماعت میں بھی اکثر دیکھو آپ نئے ساتھی بیٹھے ہوئے یہ کیا ظلم ہے میرے بھائیوں یہ کیا ناتدری ہے اللہ کی اللہ نے اتنی بڑی محمد دعوت تقافے میں دیا تھا یہ محرومی کی بات ہے محرومی کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں کے پاس بتاؤ گھر گھر کی ملاقات میں کون سا بڑا ذمہ دار ہمارے ساتھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا رہے ہیں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر گھر کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں میں نے خود دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں ایک شخص سے وہ شخص کیا کرتا ہے وہ شخص آپ کے چہرے مبارک پر تھوکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکا جا رہا ہے گھرگنی ملاقات کس کے چہرے پر تھوکا جا رہا ہے جس کی چہرے کی اللہ نے تسم کھائی ہے جس کے چہرے کی اور جس کے روشن چہرے کی اللہ نے تسم کھائی ہے کہ نبی جی تمہارے روشن چہرے کی تصم واللیلی اذا سجا نبی جی تمہارے سیاہ صورتوں کی تصم تمہارا رب تمہیں کیسے تنہا چھوڑے گا والا آخرت خیر لکا من اکولا اور اللہ نے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے بہتر بنایا ہے والا سوف یعطیق رب کا فتردہ نبی جی تم جو دنیا میں محنت کر رہے ہو اور جو تم قرماننا دے رہے ہو اور یہ جو عذیتیں برداش کر رہے ہو اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا فتردہ کہ تم راضی ہو جاؤ گے ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محنت کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو ایسا پورا کر رہے ہیں کہ اللہ میں رہے ہیں کہ نبی جی اس کے بدلے میں ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ یہ نبی والا کام ہے میرے بھائیوں یعنی جو وعد اللہ نے نبیوں کے ساتھ اس کام پر اور اس محنت پر رکھے ہیں اور جو وعد اللہ نے صحبہ کے ساتھ رکھے ہیں ہم بھی اس محنت کو اسی درد کے ساتھ اسی فطر کے ساتھ اسی پڑن کے ساتھ کریں گے تو وہ باتیں ہمارے ساتھ بھی پورے ہوں گے کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص ٹھوک رہا ہے اللہ کے نبی آگے جاتے ہیں تو ایک شخص آپ کے چہرے مبارک پر کچھنا ڈالتا ہے پھر آگے گزرتے ہیں تو ایک شخص یہ گھر گھر کی ملاقاتے ہو رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں ایک شخص ان کو ایسی گالیاں دیتا ہے ایسی گالیاں دیتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ کوئی تھوک رہا ہے کوئی چہرے پر وٹی ڈال رہا ہے کوئی گالیاں دے رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے کب تک ملاقاتے ہو رہی ہیں کب تک ملاقاتے ہو رہی ہیں حتی انتصف النہار یہاں تک کہ سورت سر پر آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کر رہے ہیں کہ ایک پاس جا رہے ہیں اسی حال میں آپ اپنے گھر پہوچتے ہیں اور آپ کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے اسی حال میں آپ گھر پر پہوچ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے پر تھوکا ہوا ہے اور آپ کے چہرے پر وہ مٹی ہے اور آپ کا گالیاں سن سن کر گالیاں سن سن کر گالیاں سن سن کر آپ کا دل ٹوٹ گیا ہے آپ کی پیاری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب آتی ہے اور اپنے باپ کا یہ ہاں دیکھتی ہے ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں ایک پیالے میں پانی لے کر آتی ہے کہتی کہ ابا جان یہ لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ آپ کے چہرے پر دھول بھی ہے اور دھوپ بھی ہے اور آپ کے چہرے پر رنج اور غم کے آثار ہیں کیا بات ہے فرمایا لا تب کیا زینب لا تب کیا زینب بیٹی رومت رومت اللہ تعالیٰ تیرے باپ کی آسمانوں میں اکازت کر رہا ہے یہ محنت اللہ نے دی ہے میرے بھائیوں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں اور ستر ستر مرتبہ جا رہے ہیں نبی کی شان میں گھٹ رہی ہے کیا ہمارا مقام اتنا بڑا ہو گیا اور ہماری حیثیت اتنی بڑی کہ ہم ایک ایک کے گھر پر جائیں گے کہ ہماری شان بڑھ گئے حلقہ پن آگیا ہے میرے بھائیوں اس لئے میرے بھائیوں ارادے کرو اضائی کرو کہ انشاءاللہ موت تک اس محنت کو استقامت کے ساتھ کریں گے اور چھوٹا بنتر کریں گے اور دعوت کے ایک ایک عمل کو ایک ایک عمل کو اہمیت کے ساتھ کریں گے دعوت کا کوئی عمل چھوٹا نہیں ہے ہر عمل دعوت کا ساتو آسمان اور ساتو زمینوں سے بڑا ہے ہلقہ پندل آئے اس کے لئے میرے بھائیوں اس کے لئے ہمیں قربانی دینی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ کیسے قربانی دے رہے ہیں آپ خود ملاقاتوں میں جا رہے ہیں اور پھر دشمن آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس لئے میرے بھائیوں یہ جو اسلام ساری دنیا میں بھیلا ہے اور اسلام کا پرچپ جو ساری دنیا میں لہرایا ہے وہ ایسے ہی نہیں لہرایا ہے وہ ایسے ہی نہیں لہرایا ہے اس کے لئے بہت خون بہا ہے اور اس کے لئے بہت زلیل ہونا پڑا ہے اور اس کے لئے بہت قربانیہ دینی پڑی ہے تب جا گیا اسلام کا پرچم ساری دنیا میں ساری دنیا میں پھیلا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں وہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو زمین میں گڑ جاتے ہیں اس کے بعد عمارت پر رند آتا ہے عمارت پر رند آتا ہے جو پتھر زمین میں ہوتے ہیں وہ نظر بھی آتے ہیں لیکن عمارت پر رنگ وہ جو پتھر زمین میں گڑے ہیں اسی کی وجہ سے آتا ہے اس لئے کہتے ہیں کچھ مٹتے ہیں تب جا کے کلیوں کو کلیوں کو زندگیاں ملتی ہیں اس لئے ہمارے بھائیوں ہمیں بھی اپنے آپ کو قربانی کے لئے تیار کرنا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین اور ایمان اور اسلام اور دین اور شریعت پوری حقیقت کے ساتھ ہمارے زندگی میں باقی رہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے زندگیوں میں باقی رہے تو اس کے لئے ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی بغیر قربانیوں کے میرے بھائیوں دین مجود میں آتا نہیں ہے قربانیاں دینی پڑے گی اور پھر یاد رکھنا جو صفحے اول کا مجمع ہے میرے بھائیوں جو صفحے اول کا مجمع ہے جو صفحے اول کا مجمع ہے وہ اپنے آپ کو ترقیب سے ذرا علق لکھیں اب کام بہت آگے نکل چکا ہے کہ بھئی میرا تو سال نہیں ہوا ہے اور میرے تو چار مہینے لگ چکے ہیں ابھی چار مہینے لگا کے آیا ہوں اور میں ابھی یعنی میرا سال کا چھلیری سال ہوا نہیں ہے یہ ترقیب نہیں ہے ہم اپنے آپ کو تقاضوں پر چلنے کے لئے تیار رکھیں کہ جب بھی جس وقت جس گھڑی اللہ کے دین کا تقاضہ آئے گا تو اس دین کے تقاضے جو پورا کرنے کے لئے میں تیار ہوں ترقیب نئے ساتھیوں کے لئے ہے اور پرانے جو سفے عمل کے ساتھی ہیں جن کو اللہ تعالی نے دعوت کے اعتبار سے قبول فرمایا ہے ان کے لئے ترقیب نہیں ہے ان کے لئے تو تقاضے ہیں اور پھر یہ کام چلنے چار مہینے کا ہے نہیں ہے کہ بس ہم نے چلنے لگا لیا کام بن گیا اور ہم نے چار مہینے لگا لیا اور ہمارے کام بن گئے اور ہم نے بیرون بھی لگا لیا ہمارے کام بن گئے نہیں نہیں ایک خدروف فرماتے ہیں ایک خدروف فرماتے ہیں کہ بھئی جتنا میں اتنی سابون جتنا میں اتنی سابون آج دیکھو میرے بھائیوں انسانیت کا کیا حال ہو چکا ہے ساری انسانیت زنگ آلود ہو چکی ہے کہ چلے چار مہنے کے ذریعے ہم ان کو ہدایت پر لاسکتے ہیں اس کے لیے تو میرے بھائیوں تقاضوں پر ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا اور پھر میرے بھائیوں اللہ ہمیں زائن ہی کریں گے اللہ ہمیں زائن ہی کریں گے اللہ کی دین کی محنت کو کریں گے جیسے صحابہ نے اللہ کی دین کی محنت کو کیا ان کے بعد والوں نے اللہ کی دین کی محنت کو کیا اللہ نے ان کو زائن ہی کیا اللہ ہمیں بھی زائن ہی کریں گے اللہ اتنا دیں گے اور کیا دیں گے اور کیسے دیں گے کچھ کہاں نہیں جا سکتا میرے بھائیوں جب ہم کام کرتے کرتے جب ہمارا دنیا سے جانے کا مطلب آ چکا ہوگا اور ہمیں دنیا سے جا رہے ہوں گے ہمارے جناسے نک رہے ہوں گے تو لوگ ہماری جنازوں کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہوں کہ یہی وہ جنازہ ہے اور یہی وہ شخص ہے جو آن بنیا چھوڑ رہا ہے اور آج یہ پٹی کے حوالے ہو رہا ہے یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے میں نمازی بنا یہ میرے پاس آیا تھا اس نے میری تشکیل کی تھی اور میں اللہ کے راستے میں نکلا تھا آن میرے چہرے پر تاڑی اسی مرنے والی کی وجہ سے میں نمازی اسی مرنے والے کی وجہ سے اور میں نے بلد کام کسی چناگری کی وجہ سے چھوڑے ہیں بتاؤ میرے بھائیوں جب زندہ مرنے والے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تیری ہدایت کا ذریعہ بنائے یہ اس کے ذریعے میں نمازی بناہو اس کے ذریعے میں سنتوں پر چلنے والا بناہو تو بتاؤ کہ مرنے والا ضائع ہوتا ہے اللہ اس کو ضائع کرے ضائع کرے کہ اللہ میرے بھائیوں کیا آگے گے آخرت میں جب یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے اللہ بھی آسمانوں پر خوش رہے ہوں گے اور کہہ رہا ہوں گے بندے ہاں 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 یقیناً یقیناً یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تُو نمازی بنائے ہاں ہاں یقیناً یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تیرے چہرے پر داڑی آئی ہے اور یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تُو تحجد گزار بنائے اور یہی ہے وہ جس کی وجہ سے تُو دیندار بنائے جا جا میں نے اس مرنے والے کی مغفرت کر دی اس کے درجات کو بلٹ کر دیا اور چڑھنا تُو فردوس کا اس کے لئے فیصلہ کر دیا چاہتے ہیں نا میرے بھائیوں چاہتے ہیں نا اس لئے میرے بھائیوں آپ ارادے کریں عزائیوں کریں انشاءاللہ کہ ہم اپنی اپنی یعنی اپرقیب ہیں چار چار مہینوں کے اعتبار سے بیرون کے اعتبار سے جو بھی ترقیب میں درہا کھڑے ہو کر بنائے بتائیں کون چار مہینے کے لئے تیار ہے کون بیرون کے لئے تیار ہے اور کون کتنا وقت لگانے کے لئے تیار ہے مطابق مطابق